دوستو میں اپنے گارڈنگ چینل گروئنگ کنٹینر میں خوش آمدید کرتا ہوں تو میرے روز گارڈنگ میں بہار آئی ہوئی ہے بہت سارے روزز کھیل رہے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے روزز بہت زیادہ ہارڈی ہیں اور کون کون سے روزز بہت کم ہارڈی ہیں ان کی ہارڈ بہت اونچی ہوگی ہے تو ان سوپر میں آپ کو دکھان سکتا ہے لیکن بہت سارے روزز چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے گئے ان کے لئے ہیں جو بلکل نیو ہیں اور جو پرانے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ بڑھا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ چلے گئے کون سی ہارڈی ورائیٹی اور کون سی کم ہارڈی تو سب سے پہلے ہارڈی ورائیٹی کی بات کر دیتی ہیں یہ بلکل میرے ساتھ ہی پڑھئی ہے دیکھیں یہ یہ چیری پریفنس ہے پتنی ایس اس کا نام ہے اور یہ ڈبل ڈائٹ کی کاپی ہوتا ہے یہ بہت ہارڈی ورائیٹی یہ گرمی میں بھی گروہ کرتا رہتا ہے اور اس پر پھول لگتے رہتے ہیں یہ دیکھیں کیسے پھول لگے پڑھیں حالکہ یہ جہاں پہ لگاوا ہے اس سیری میں بہت کم دھوپ آتی ہے لیکن یہ اس کو بہت پسانتا ہے اور یہ اچھے سے گروہ کرتا ہے اس کے ساتھ یہ ایک اور روز ہے پڑھا یہ ہے پڑھا ایفل ٹاور روز یہ بھی بہت پیار روز ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے جو پہلے آپ کو دکھایا ہے تو اس کی خوشبو نہیں ہوتی ہے لیکن اس میں خوشبو ہوتی ہے یہ بھی بہت ہارڈی روز ہے یہ دیکھیں لیکن اس کا پھول نہ بہت زیادہ دن تک نہیں رہے گا یہ دیکھو یہ ایسے سپینڈ ہو جاتے ہیں لیکن پورے گچھے لگتے ہیں اس پر یہ دیکھو کہ اس کی ہارڈنیس کی آپ کو یہ دکھ رہی ہے کہ کتنی موٹی بے سل چھوٹ نکال رہا ہے اور اس کی ہارڈ کتنی اچھی ہے تو یہ یہ ورائیٹی بہت ہارڈی ہے اس کا نام ہے ایفل ٹاور روز بہت ہی پیارا روز ہے خوشبو بہت ہوتی ہے پھول بہت لگتے ہیں دیکھو یہ پھول لگ رہے ہیں بے سل چھوٹ بہت نکالتے ہیں اگلا روز جو ہارڈی روز اس کی لسٹ میں ہے پڑھا وہ ہے پڑھا یہ والا یہ پنک ہے ایکشیل میں یہ ڈیڈش پنک ہے یہ آپ کو ریڈ بھی کہہ سکتے ہیں دیکھو یہاں پہ ریڈ ہے اس میں ایک پنک ورائیٹی بھی آتی ایک ریڈ بھی آتی یہ ریڈ ہے گرینڈی فلورا کی ورائیٹی ہے ایسے گروہ کرتا ہے جیسا ہائی ورائیٹی ہو لیکن یہ گرینڈی فلورا ہے پھول بہت نکالتا ہے لیکن گرمی میں نہیں لگتے اس کو پھول وہ جو پہلے آپ کو دکھائیں ہیں گرمی میں لگتے رہتے ہیں لیکن ایفل ٹاور پہ بھی گرمی میں نہیں لگتے تو یہ بہت ہی ہارڈی ورائیٹی ہے بہت پیاری لگتی ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں اس کی ایک شوٹ یہاں پہ گھوسی پڑی ہے آپ کو دکھاتا ہوں کتنی پیاری ہے دیکھو یہ پوری پوری شوٹ اور گچھے ہیں اس پہ تو اس کو بھی بہار میں پیسا چھو نکالنے کی عادت ہے بہت پیارا لگتا ہے گرینڈی فلورا کی ورائیٹی ہے یہ پیچھے ایکشل میں گھس گیا ہے اور ایک یہ والا روز بھی ہے یہ بھی بہت ہارڈی ہے چھوٹے میں ریڈ ہے اور یہ دکھو کتنی بڑی بوش بنا ہوئی ہے تو یہ بھی بہت ہارڈی ہے یہ دیکھیں جو پہلے آپ کو دکھایا ہے تو اس کا اور پلانٹ یہ بڑی ہی کمال کی ورائیٹی ہے اس پہ گچھے لگتے ہیں وہ ساری کرمیاں پھول دیتا رہتے ہیں بہت ہارڈی روز ہے تو اس کے ساتھ ہی کوہ روز پڑ ہے یہ دیکھیں یہ سینٹیمنٹل روز تو یہ جو روز ہے نا اس کے پھول بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن یہ کام ہارڈی ہے اتنا کام ہارڈی میں نہیں کہتا ہے لیکن کام ہارڈی ہے اس کے پودے مرتے ہیں اس کو نہ ڈائی بیک بہت لگتے ہیں اس کو نہ لیکن اس کی کٹنگ لگ جاتی ہے اس میں بھی خوشبو وغیرہ نہیں ہوتی ہلکی سی سینٹ ہوتی ہے لیکن کلر بہت پیارے انکالتا ہے اس میں ڈائی بیک بہت آتا ہے تو یہ تھوڑا کام ہارڈی ہے یہ دیکھیں کہ یہ روز ہے اس کا کلر بہت پیار ہے اس کی بھی کٹنگ وغیرہ لگ جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں بھی اکیلہ وغیرہ سینٹیمنٹل تو اس کی بھی کٹنگ لگ جاتی ہے یہ بھی بہت پیارہ روز ہے یہ زلوری بندہ کی ورائیٹی ہے اس میں گچھے لگتے ہیں گچھے لگ رہے ہیں یہ بہت پیار روز اس میں بھی خوشبو بغیرہ نہیں ہوتی لیکن کافی پیارا ہے یہ پھیلتا بہت ہے اس سے درمیان کی ورائیٹی ہے بہت زیادہ ہارڈی بھی نہیں ہے اگر اس کو دوپ نہ ملے تو پھر یہ اچھے سے گروہ نہیں کرتا بہت کم ہارڈی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں ایک اور روز یہ ہے بڑا دیسی روز اس کو مہم کشمیری روز کہتے ہیں اور یہ بہت ہی ہارڈی ورائیٹی ہے سب سے ہارڈی ورائیٹیز پہ دیکھو کتنے پھول لگے ہوئے ہیں یہ میں نے اس کو وہ بنایا ہوئے فو سٹینڈر یہ پہ دیکھو کتنے پھول لگے ہوئے ہیں یہ دیکھو ایک دو تین چار یہ بھی کچھے بھی کھلنے پانچ سات آٹھ ناؤں دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ پاندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس کھلے ہوئے ہیں اور باقی سارے بڑز ہیں تو اب اندازہ کر سکتے ہیں ایک میں نے اس کو سٹینڈر بنائے ہوئے تو یہ بھی ہارڈی روز ہے یہ دیکھو میں نے ہلایا اس سے اور یہ بھی سٹینڈر بنائے ہوئے یہ بہت بڑا سٹینڈر بنائے ہوئے جو میں نے ابھی سیدھا کی یہ ٹیڑا ہو گیا تھا ایک اور روز جو بہت ہی پیارہ ہے انتہائی کلر فول اور پیارہ روز ہے یہ والا لیکن یہ انتہائی کام ہارڈی میرے گارڈر میں سب سے کام ہارڈی روز ہے اس پہ نہ تھریپس بورٹ اٹیک کرتے ہیں سب سے پہلے ٹیک اس ہی پہ ہوتا ہے اور پھر جا کے دوسروں پہ لگتا ہے اس کے دو کلر ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اندر ییلو ہے پھر وائٹ ہے اور باہر پنکیش ہے اور یہ بعد میں پنک ہو جاتا ہے تو یہ بھی بہت ہی کام ہارڈی روز ہے لیکن بہت ہی پیار ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں کہ روز کی ورائیٹیز پہ کتنے گچھے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سٹینڈر ہے میرا اس پہ بہت گچھے ہیں لیکن یہ بہت کام ہارڈی ہے اتنا ہارڈی نہیں اتنی زیادہ گروہ نہیں پکڑتا ہے بیل کی طرح گروہ کرتا ہے اس کا پھول یہ ہے یہ دیکھو یہاں پہ اس طرح کے گچھوں میں پھول لگتے ہیں اس کا کوئی نام ہے سن کے نام سے ہے نا کچھ اس کا نام بہت مشہور ورائیٹی ہے یہ پھول نکالنے میں یعنی کہ گچھے اتنے نکالتے ہیں تو یہ پورا بھار جائے گا کچھ دینوں میں نا یہ دیکھیں یہ آپ کا روز جو پہلے دکھایا تھے اس پر کتنے پھول لگے پڑے ہیں بہت ہی پیاری روز ہے اس روز کو دیکھیں یہ بہت ہی پیاری روز ہے اس کے آگے سے کلر اور ہوتا ہے اور پیچھے سے اور ہوتا ہے یہ میں پس ایک ہی روز ہے یہ آپ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میڈیا مرائیٹی تنی زیادہ ہارڈی نہیں ہے اس کو میں نے بہت مشکل سے بچایا تھا ایک ہی تھی لیکن بات چکی ہے یہ دیکھیں یہ بھی وہی ہے پیاری بہت ہے بہت پیاری ہے کیونکہ کلر بہت اٹریکٹیو ہے اس کا بلکل ڈیفرنٹ کلر ہے باقیوں سے تو یہ بھی ہے اور یہ دیکھیں یہاں ساتھ کتنے پیاری پیارے پھول کے لئے ہیں یہ وہی والی وڈائیٹی جو میں نے آپ کو گرانڈی فلورا کی دکھائیں کتنے پیاری ہیں اور یہ کو روز ہے یہ دیکھیں اس کے اندر گچھوں کی طرح ہوتا ہے یہ بھی بہت ہارڈی روز ہے اس میں بھی بہت ہی زیادہ ہارڈی کہا سکتے ہیں آپ اس کو بھی یہ دیکھیں کہ یہ روز ہے یہ ویلوٹی ٹائپ کی اس کے پتے ہوتے ہیں اور نہ کافی ندرم ملائیں پتے ہوتے پیچھے سے وائٹ ہوتے ہیں تو یہ میڈیم لیول کا ہارڈی اتنا زیادہ ہارڈی نہیں ہے گروت کوئی اتنی زیادہ نہیں پکٹتا لیکن باہر میں بھی کافی اچھے پھول نکالتا ہے کتنے پھول نکال فرائِٹی ماتی ہے اس میں نہیں بھی خوشبو نہیں ہوتے یہ دیکھو یہ گچھے لگتی ہیں یہ باہر میں ہو گئی ہے کیونکہ پہلے سے کھلو ہوتی ہے یہ یہ بھی نیا ہے اور یہ ابھی نہیں ہے یہ بھی گرینڈی فلورا کی بھائی$ہی ہے کافی ہارڈی ہے Sensay swipe وہ یلو پڑا ہے یہ اور طرح کا یلو جو اب پہلے آپ کو دکھایا تھا وہ اور طرح کا تھا یہ اور طرح کا یلو ہے اب تمہیں اورنج شیڈ فیل کر سکتے ہو تو یہ بھی بہت کام آڈی ہے یہ بھی میں پاس دو ایک پلانٹوں کے زیادہ نہیں ہے اور یہ بھی گرینڈی فلورا کی ورائیٹی سے بچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس روز کو دیکھیں یہ یلو روز ہے یہ بھی بہت آڈی ہے یہ یلو میں واحد ورائیٹی ہے جو بہت آڈی اس کے پتے کام ہوتے ہیں یہ فلوری بندہ کی ورائیٹی ہے ل لیکن بہت ہی پیارا لگتا ہے اب اس سے بہت سارے پول ایک ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بہت سارے پول ایک ساتھ کھیلتے ہیں گروت پکڑتا ہے اور کافی پول لگتے ہیں یہ دیکھیں اس پر کیسے پول لگتے ہیں کبھی کبھی یہ ایسے کار دیتا اپنا مو ہی موڑ لیتی ہے اس کے بعد نا تو یہ پسی پڑی نیچے سے تو یہ خود ہی سیٹھ ہو جائے گی تو یہ بھی بہت ہی ہارڈی ورائیٹی ہے تو یہ پرپل کلر کا نا یہ پنک کلر کا نا سٹرائ ہے تو یہ بھی بہت ہارڈی ہے اس اس میں ہیں اس بہت گچھے لگتے ہیں ہیں پھولوں کیjä دکھو یہ کرنے ہیں گچھے یہ دیکھو کیسے گچھے لگتے ہیں یہ بھی گرانڈی فلورا کی طورتی ہے بہت ہی دیکھتے ہیں یہ آپ کو اس کا بہتار کیا ہے کہ Despac talk غشار کی کیتے ہیں اس کی کٹڑنگ بھی لگ جاتی ہے یہ لاز میں میں اخت یکité ہی ویشنگ لگتا ہے اور یہ ایک فرائیٹی ہے یہ کٹنگ سے گروہ ہی ہے یہ بہت هی پیاری ہے اب اس کا اریشنل اگر دکھاتا ہوں آگے جا کے یہ دیکھیں یہ جو میں نے پہلے دکھایا تھا اس کی بھی کٹنگ لگ جاتی ہے لیکن اس میں بہت خلر ہوتی ہیں یہ ہے بڑی فلاورک بنڈا کی فرائیٹی گچھے لگتے ہیں پھولوں میں خوش پھول نہیں ہوتی لیکن بہت پیارا پھول ہے یہ دیکھیں یہ روز دیکھیں یہ ہے منیچر ہولینڈ والا اس میں دیکھو کتنے برڈز ہیں اس کے جتنے برڈز کسی میں نہیں ہے کوئی اس کی ٹکر کا روز نہیں ہے پڑا میرے پاس ایک یہ ہے ایک وہ ہے وہ پنک میں ہے اور یہ اس میں ہے ریڈ میں ہے دونوں ایک کی طرح پھول نکالتے ہیں اور بہت گچھے لگتے ہیں ہول اپنا تھوڑا سٹریس میں آگئی کیونکہ اس کو آور وارٹرنگ ہو گئی ہے میرے سے تو آج میں نے اس کو نیچے سے وہ کی ہے اب اس کو پانی تھوڑا کم دوں گا کیونکہ میں دونوں کو سیم پان دیتا تھا یہ بڑا تھا وہ چھوٹا تھا تو اس نے سٹریس لے لیا تو یہ دونوں سٹریس لیتے ہیں یہ تھوڑا کم لیتا ہے وہ گرمی میں بہت سٹریس لیتا تھا کیونکہ جیسے گرمی آئی ہیں تو اس نے سٹریس لینا شروع کر دیا ہے تو یہ بھی بہت اچھی ورائٹی لیکن انتہائی کام آڈی ہے یہ انتہائی کام آڈی ہے یہ تھوڑا سی زیادہ آڈی ہے لیکن پھول آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے پھول ہیں یہ دیکھیں یہ روز کی ورائٹی دیکھیں یہ ہے پڑا ڈبل ڈیلائٹ روز یہ پھول بہت نکالتا ہے گروت کم پکٹتا ہے لیکن پھول بہت ہوتے ہیں اس پر اور بہت ہی پیاری کچھ بہت ہوتی ہے اس کی دیکھو کتنے سارے پھول لگی کرنے یہ پیچھے پھاسکے رہے گئے ہیں میرے روز میں ورنہ یہ بہت ہی کمال کا روز ہے یہ بھی میرا فیوریٹ ہے بریٹی کے بریٹی آپ کو اس کے اطلاعہ دکھاتا ہوں یہیں پہ پڑی ہیں یہ دیکھو کتنے پھول لگی ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ لگا ہوا ہے یہ بیٹھا رہے ہیں اندر پھاسکے رہے گئے ہیں اندر گھوسے پڑے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے پھول ہیں بہت ہی پیارہ لگ رہی ہے یہاں پر بھی ہیں تو وہ بہت ہی پیاری روز ہیں ابھی بہت سارے کھلنا بھی باقی ہیں تو یہ پھول بہت نکالتا ہے گروہ بہت کام لیتا ہے کام آٹی ہے یہ دیکھیں پہلے میں آپ کو ایفل ٹاور پنک دکھایا تھا یہ کوئی پنک ہے یہ ماریا شاور ہے یہ آسما شریف ہے دونوں میں سے ایک ہے اس کی بہت ہی پیاری خوشبو ہے اور یہ ہی پیارٹی کے فرائیٹی ہے بڑے بڑے پھول نکالتے ہیں کیوں کہ اتنا بڑا پھول ہے اس کی بہت لمبی سن ہے میں نے ایک چل میں اس کو سپورٹ دیو یہ پکڑا ہوا تھا تو اس نے میرے کپنوں کو پکڑ ہے رکھیں ذرا تو یہ دیکھیں اس کی اتنا ویٹ ہے کہ پھول نیچے گیرد ہیں کافی پیارا پھول ہے ہی بہت ہی پیارٹی کے فرائیٹی یہ اس کے نہ پیچھے نہ وہ لگ گیا کہ کہتے ہیں تھریپس کیونکہ میں سپری نہیں کیا لیکن اندر سے بہت پیار رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک اور یلو کی ورائیٹی آگئی ہے یہ بھی بہت پیاری ورائیٹی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ہیں یہ بھی انتہائی کامارڈی ہے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ روزز یہ ڈبل رائٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ گرینڈی فلورا اب آگے جاتے ہیں وہ دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ ایک ورائیٹی ہے روزز کی جو اس کو کچھ گرو کرنا نہیں آتا وہ یہ روز کی گرو کرجہ یہ انتہائی اسیلی کٹنگ سے گرو ہو جاتی ہے بہت ہی ہاڈی ہے ایک پلانٹ اتنا پھیلتا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں یہ جائے یہ بھی کٹنگ سے لگی ہوئی ہیں ساری یہ بھی کٹنگ سے گرو ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں تو یہاں پر ایک اور اورنج ٹائپ کا روز ہے اورنج یلوی شیڈ ہے ایچیلی میں اس طرح کا ہوتا ہے ایسے اور اس پر بھی گچھے لگتے ہیں یہ آپ سپینٹ ہوتے والے ہیں اس میں کانٹے بہت ہیں اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہوں کہ کتنے پھول لگے کھڑے اس کو تو یہ بھی ایک روز کی ورائٹی ہے جو بہت ہی پیاری ہے بہت یاد اس کے میں دو پلانٹ ہے اور یہ سینٹیمنٹل روز دوبارہ آ گیا یہ دیکھو یہ بھی سینٹیمنٹل یہ بھی سینٹیمنٹل اور یہ ایفل ٹاور اور یہ جو آپ کو پہلے دکھایا تو یہ وہ ہے اور یہ گرینڈی فلوروائر ریڈ یہاں مکسچر بنا پڑا بہت زیادہ کنجسٹیڈ ہو گئے ہیں یہاں پہ اور وہ بھی ہیں پڑے تو اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو کتنے پھول لگی کھڑے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بہت سارے بڑس کھلنا باقی ہیں وہ بہت ہی پھول لگی کھڑے تو چلیں یہی تھی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا دھوم یاد اکنا اللہ حافظ